رانہ صاحب آپ آپ سے جاننا چاہوں گا مائنس ون کی ترم سے آپ بھی اچھے طرح سے واقف ہیں کہاں سے شروع ہوتی ہے اور پھر کسی کے سر پر دست شفقت رکھا جاتا ہے اور پھر وہ بندہ سوچتا ہے خیالوں خیالوں میں کہ شاید وہ بڑا لیڈر ہو گیا اور اس کی لوٹری نکلنے والی ہے اور وہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے ابھی بھی کوئی ایسی گیم چلی دیکھیں جہاں تک فیصل نے جو ہے وہ بات کی ہے ارفاظ اس کے اپنے ہیں لیکن میں سمیتا ہوں کہ یہ وفا کی بات ہے اور سیاسی کمیٹمنٹ کی بات ہے اس کو تو میں انڈورز کرتا ہوں کہ مائنس ون کا فارمودہ جب جب بھی جو ہے وہ آزمانے یا لگانے کی کوشش کی گئی ہے تو جو سیاسی طور پر جن لوگوں کے ذہنوں میں کلیریٹی تھی یا جو وفادار تھے اپنی قیادت کے تو ان کا تو رویہ یہی رہا ہے اور آئندہ بھی یہی رہے گا اور میرا نہیں خیال کہ مائنس ون کا فارمودہ جو ہے اس سے پہلے کبھی کامیاب ہوا ہے اور یا جو ہے آئندہ کامیاب ہوگا جب یہ مائنس ون کا فارمودہ لگتا ہے تو پھر مائنس آل ہی ہو جاتا ہے ون والی جو صورتحال ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی جہاں تک اس وقت مجودہ صورتحال کا معاملہ ہے اس میں دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مجودہ حکومت یا جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے ایک تو اس کا پرفارمس کا اس کا ڈیلیوری کا ایشو ہے جو کہ دن بدن شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپوزیشن کے ساتھ معاملات کو یا پارلیمنٹ کو چلانے سے متعلق جو ان کا رویہ ہے وہ بھی یعنی خامخا جو ہے یہ اپنے گلے میں جو ہے وہ ایک مسئیبت یا ایک مشکل جو ہے وہ ڈالتے ہیں جو بات کی ہے فیصل وڑا نے کہ جی یہ ہمیں کبھی یہ شک نہیں تھا کہ بجٹ ہمارا جو ہے وہ پاس ہونے سے رہ جائے گا ہمیں بھی کبھی شک نہیں تھا کہ بجٹ جو ہے وہ پاس نہیں ہوگا اور یہ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں فیصل وڑا اس کو وہ میٹنگ کے جو منٹس ہیں وہ سپیکر آفس میں پڑھیں جی دیکھ لیں بقیدہ سپیکر کے ساتھ تینوں اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹیز کے لیڈرز کی میٹنگ ہوئی اس میں یہ تیہ ہوا کہ شوشل ڈسٹنس کے لیے ٹونٹی فائی پرسنٹ یعنی ون فورت سیٹیں جو ہیں وہ ہر پارٹی کو الارٹ ہوں گی پی ٹی آئی کو بھی اور باقی اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی اور ون فورت کی تعداد وہ جو ہے وہ لے کے آئیں گے اور کسی مرحلے کے اوپر بھی جو ہے کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ کسی مرحلے کے اوپر بھی کاؤنٹنگ جو ہے وہ نہیں ہوگی اور بجٹ جو ہے وہ وائس ووٹ سے پاس ہوگا یہ میٹنگ کے منٹس ہیں اس سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا اب اس میں معاملہ یہ آیا کہ جب انہوں نے ایک منی بجٹ جو ہے یہ پٹرول والا بمب جو ہے یہ انہوں نے بیچ میں ہی گھرا دیا ہو بھئی آپ اس کو ستائیس کی بجائے اس کو آپ لے آئیں تیس کے اوپر لے آئیں یا یکم جولائی جس طرح سے ہر مہینے رانہ صاحب یہ تھوڑا مائنس والا issue discuss کر لیں پھر باقی طرف آتے ہیں جب آصف زرداری یا نواز شریف کے لیے مائنس ون کا term use ہوتی تھی تو اس کے پیچھے ایک باقاعدہ powerful lobby موجود تھی اور وہ establishment کی اشیر باد ہوتی تھی کہ یہ مائنس کر دیں تو باقی نظام سے چل پڑتے ہیں کیا ابھی بھی وہ forces in to play ہیں active ہیں دیکھیں جی ان forces کے active نہ ہونے کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ پھر وہ حالات سے لا بلد ہے یہ کہنا کہ وہ اب active ہیں یا کب active نہیں تھی معاملہ ہے یہ تو ہماری جو سیاست ہے اس کے جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ اجزائے ترقیبی میں یہ چیزیں جو ہے وہ شامل ہیں جو جو forces بھی ہیں politically یا otherwise ان کا جو جو ایک دہرہکار ہے اس دہرہکار میں ہر کوئی جو ہے وہ کام کر رہا ہے